موسیقی اسلام علیکم ڈیلن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں ہیرا جاویز شامل کر لیتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز شکارپور کے علاقے ڈھکن میں عوارہ کتوں کا راج کتوں نے دس سالہ بچے کو نوچ ڈالا راشد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتان میں دم توڑ گیا بچہ گاؤں میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا کہ کتوں نے حملہ کر دیا علاقہ مکینوں کا احتجاج انتظامیہ سے کتے مار مہم شروع کرنے کا مطالبہ چنیوٹ لالیاں روڈ پر ڈمپر اور لوڈر رکشے میں تصادوں دو افراد جانبہاک دو زخمی حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا امدادی ٹیموں نے جانبہاک افراد کی ڈیڈ بورڈیز پولس کے حوالے کر دی زخمی طبی امداد کے لیے ہسپتان منتقل سادک آباد میں میپکو کی نا اہلی خاتون جان سے ہاتھ دو بیٹھی دینو شاہ بستی میں ہائی والٹیش تار گرنے سے خاتون جانبہاک تار بوسیدہ تھی اور کئی روز سے سپارک کر رہی تھی میپکو رحیم آباد کو ایک ماہ سے مسلسل شکایت درج کرا رہے تھے انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہ لیا اہل خانہ کا موقع علاقہ مکینوں کا میپکو کے خلاف مظاہرہ لڑکانہ کے علاقے بھینس قرونی میں افسوسناک واقعہ دیوار گرنے سے دو بچے جانبہاک پان سالہ سبیہ اور چھ سالہ آیاز دیوار کے قریب کھیل رہے تھے اچانک دیوار ان پر آن گری بچوں کی ناشے چان کا ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ منتقل دونوں بچے آپس میں ایک کزن تھے بچوں کی ناشے گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا فیصلہ باد کی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں ایک نامعلوم بوکس ملنے کی اطلاع خوفیہ اداروں نے یونیورسٹی کے کنٹرول روم کا ڈیٹا لوگ کر دیا پیکٹ کے ساتھ حساس اداروں کے نام خط بھی موصول بم کی اطلاع ملنے پر علاقہ سیل بم ڈسپوزل سٹاف نے چیکنگ کے بعد علاقہ کلیر کر دیا شکرگڑ کے علاقے چک عمرو کی حدود میں باثر افراد کا خواتین پر تشدد کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین پر ڈنڈو اور سوٹو سے حملہ کیا گیا تین خواتین زخمی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی پولیس کی دوڑے لگ گئی ایک ملزم گرفتار ساتھی فرار پولیس نے مقدمہ درچ کر کے فرار ہونے والوں کی تلاش شروع کر دی برے والا کے نواحی علاقے گگو منڈی کے قریب فیکٹری میں آدھر زد گی آگ نے کول سٹوریج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرون روپے مالیت کا سمان جل کر خاکستر آگ دورانے ویلڈنگ شارٹ سرکٹ سے لگی آگ کے شدت سے دیوار گر گئی ریس کی عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا لودرہ میں دھنور پولیس کو لینے کے دینے پڑ گئے شادی کی تقریب میں اشتہاری ملزم کی موجود کی پر چھاپا تقریب میں موجود مرد اور خواتین کا پولیس پارٹی پر حملہ پانچ پولیس افسران کی زبردست دھنائی حملہ آور مرد اور خواتین نے پولیس افسران کی وردیاں پھار ڈالی پولیس مار کھانے کے بعد پھٹی یونی فارم کے ساتھ تھانے واپس ڈکیٹی کا اشتہاری مجرم شبیر فرار پولیس نے بیس خواتین سمیت چالیس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا برے والا پولیس کی کارروائی ایک منشریات فروش کی رفتار ایک ہزار چھ سو اسی گرام میں فیون برامت مقدمہ درج منشریات فروش ارفان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز ملزم مختلف علاقوں میں منشریات سپلائی کرتا تھا برے والا تھارا سیٹی پولیس کی کارروائی قتل کی وعدات میں ملوث ایک اور مجرم عابد سیٹھی گرفتار مجرم لاری اڈا میں فائرنگ کے دوران سلطان مسیح کے قتل کے مقدمے میں مطلوب تھا دو مفرون مجرمان کی تلاش جاری وحاری میں پیٹرولی مصنوعات میں اضافے کے خلاف احتجاج رکشہ ڈرائیورز کا گلے میں روٹیاں ڈال کر احتجاجی مزاہرہ حکومت کے خلاف نارے بازی آئے روز پیٹرولی مصنوعات میں اضافہ اب برداشت کرنا عام آدمی کے بس میں نہیں لوگ پہلے ہی غربت اور مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں حکومت پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے کا اضافہ واپس لے مظاہرین کا مطالبہ کمیشنر ملتان ڈیویجن کی زیرہ صدارہ ڈیویجنل پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجراس مصنوعی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے زخیرہ اندوزوں گرا فروشوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ نمسات حالات میں عوامی مسائل کا فائدہ اٹھانے والے کسی ہمدردی کے مستحق نہیں دکانوں پر ایش آئے خورنوش کے پرائز لسٹ بینرز واضح عویزہ کرائی جائیں خاد اور چینی کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے کمیشنر کی افسران کو ہدایت لودرہ میں جنوبی پنجاب انٹر ڈسٹرک فائرنگ مقابلے ایس ایم جی مقابلے میں ایڈیشنل آئی جی سمیت جنوبی پنجاب کے چار آر پی اوز گیارہ ڈی پی اوز نے حصہ لیا لودرہ پولیس تین کیٹاگریز میں پہلی پوزیشن لے اڑی ڈی پی او عبدالرہ بابر گزیٹیڈ رینک میں پہلے نمبر پر آئے جی تری مقابلے میں ہیڈ کانسٹیبل محمد ارشاد اول پوزیشن کے حق دار ٹھہرے ایڈیشنل آئی جی کیپٹن ریٹائر زفر اکبال نے جیتنے والے تمام افسران کو میڈلز اور انعماد دیئے ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال کی دھانا قبولہ میں کھولی کچہری ڈی ایس پی آریف والا ڈی ایس پی آرگنائز ٹائم اور سرکل کے تمام ایسیجوز کی شرکت درخواست گزاروں نے پولیس کے متعلق شکایات کا امبار لگا دیا آر پیو نے متعلقہ پولیس افسران کو تمام شکایات ٹائم فریم کے اندر حل کرنے کی ہدایت لاہور کی نیجی یونیورسٹی کے شعبہ علوم ابلاقیات کے زیر احتمام خبر نگاری کے انوان پر ورکشاپ طلبہ و طالبات کی بڑی تعداعت میں شرکت صدر شعبہ ابلاقیات فیکلٹی ممبران نے طلبہ کو شعبہ صحت اور خبر نگاری کے بارے میں تفصیلی معلومات سے آگاہ کیا صدر شعبہ علوم ابلاقیات ڈاکٹر نائم جاوید نے مستقبل میں ہونے والے ڈپارٹمنٹل پروگران سے آگاہ کیا اور راجنپور میں نیشنل پیرامیڈکس ڈے کے موقع پر سیمنار کا انقار ظلہ بھر سے پیرامیڈکس سٹاف کی کسیر تعداعت میں شرکت مقررین کا کہنا تھا کہ صحت مند معاشرے کے قیام میں پیرامیڈکس سٹاف ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں قرونہ ہو یا قدرتی آفار پیرامیڈکس سٹاف نے ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہیڈلائنز آپ جان چکے اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے تالا نیوز